اور بعد آپ سے یہ کہ نواز شریف صاحب کی جان کو چھوڑے آپ کا جو لیڈر ہے عمران خان صاحب ان کا ان کا قوم کا لیڈر تحریکی صاحب کا لیڈر بھائی سب سے زیادہ گلمرائز سب سے زیادہ بھائی اور ہم سارے تھے نواز شریف بھی ساروں کا لیڈر نہیں میں سمپل سی بات اکلاسی نواز شریف بھی ہمارے ساروں کا لیڈر تھا لیڈر نہیں سیاستدان تھا عمران خان بھی سیاستدان بائی ڈیفیکٹ بن جائیں گے بہت بہت لیڈر پاکستان آتے کیونکہ ان کی پائے کا لیڈری کوئی نہیں اس وقت لیکن آپ کچھ بھی کہلے ہیں عمران خان تو اندر ہے موزے تونگ بھی فوت ہو گئے چی گویرہ بھی فوت ہو گئے نینسل منڈیلا بھی فوت ہو گئے تو آپ اکیلے 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 زرزائی صاحب نواز شریف صاحب بھی رہے ہیں نہیں نہیں آپ اکیلے رہے ہیں سر نینسل منڈیلا صاحب فوت ہو چکے ہیں اور موزے تونگ بیچی گویرہ بھی فیڈل کاسٹرو بھی ابراہم لنکن بھی میرا خیال ہے آپ کو چرچل بھی جس کے مجسمے کے نیچے آپ نے کھڑے ہو کر ایک کس سٹوبر کو آپ کو نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے جانا چاہیے میں جاؤں گا میں پہلی بھی چھٹی لیئے ایک دن اور بھی ایک دن بعد کیلئے پہلی تیاریوں میں دوسری تھکر اٹھا نکلے آپ سے برات بہت سے لوگ کتنے جیلس کیوں ہے کہ ایک بندے کا مقدر ہے میری ایک بات تو سن لینا مقدر میرا کیوں نہیں ہے آپ کو مقدر ہے یہ اترا ٹوٹا پوٹا ہم کیا نہیں اسکلتا تین مرتبہ وزیراعظم صاحب ہٹلر جب ایک دفعہ گیا چلیں تب تو واپس آگئے تب تو مقدر تھا جیل میں گیا اس کی سزا کم ہو گئی اس نے مائس ٹرگل لکھ لی باہر آ گیا اس کے بعد جب وہ گیا ہے تو پھر تو اس کی لاش بھی نہ ملی وہ خود بھی نہ ملا وہ پتہ نہیں چلا جرمنی نے اپنی داستانوں سے اس کا نام ہٹا دی ہے لیکن میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں سار کہ نواز شریف کا مقدر دیکھ رہا ہے نواز شریف صاحب کا کہ نائنٹی ٹو سے ان کو نکالا جا رہا ہے واپس آ رہا ہے نکالا جا رہا ہے واپس آ رہا ہے اب بھی ان کا بھائی گون کر کے چلا گیا اور اب پوری نون لیگ کی دوسروں کی نگاہیں لگی نواز شریف آیا ہے کوئی نیشنل ایفک لیڈرشپ ہی نہیں ہے آپ اور میں لائک کرے نہ کرے لیکن یہ ان کا مقدر تو اچھے کہنا سار ایک ترمیم کروں گا یہ ان کا مقدر نہیں ہے یہ قوم کا مقدر ہے اور قوم کا بھیڑا مقدر ہے سر وہ تو آپ کا ایک وہ تجہ ہوگا ہے لیکن وہ اس قوم وہ قوم ان کو الیک کرتی ہے ان کو پرائیم سٹر بناتی ہے اس میں آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں جی بھٹی سار سر میں وہی جو ایک میں کہہ رہا چاہتا ہوں کہ کوئی شک نہیں میرا تو اس میں ڈاؤٹ ہی کوئی نہیں کہ جتنی سنا ہے ہم نے میں نے دیکھا نہیں کہ جتنے ماں باپ کے وہ خدمت گزار تھے دعا لگی اور جتنا ان کا مقدر نصیب اچھا ہے کہ ان کے پاس شہباز شریف جیسا بھائی ہونا یہ بھی بڑی مقدر کی بات ہے کہ وہ صبح انقلاب لاتے ہیں وہ صاحب کو مفامت کالے تھے کہ چھوڑے ایشو یہ ہے مجھے یہ اتراز نہیں کہ وہ واپس آئیں کیونکہ بھئی لوگوں نے منتخب کرنا ہے ویسے میں اس منتخب کرنے پہ بھی میرا سو بار اتراز آتا ہے لیکن لوگوں نے اسی ٹوٹے پڑ جائے نظام میں کرنا ہے ایشو یہ ہے کہ نواز شیف صاحب کو فرکزمپل مارشلہ تو بالکل نہیں لگنے چاہیے کیوں نہیں یہ آج تک ایک ایسا نلکہ بنا سکے جس میں یہ اور ہم مشترکہ پانی پیئے ایک ایسا یوٹلٹی سٹور جس میں یہ اور ہم چیزیں اکٹے کری دے ایک ایسا اسپتال جن میں یہ بھی لیٹ رہے ہوں ہم بھی لیٹ رہے ہوں ایک اچھا ادران خانہ کے ابریہ ساری کی بات کر رہا ہوں ہیلتھ ہیلتھ پنجاب پولیس گھج گئی ہمارے گھر کی عورتوں کو بڑا غلط کر رہے ہیں پنجاب پولیس لیکن آپ کے چھے آئے جیز نے کیا کیا پنجاب میں سارے وہ اس وقت اصلاحات لے آتے نا اصلاحات ان کو کسی نہیں کرتی تھی وہ گجروں کو اور فراؤں کو اور پتہ نہیں الٹرم پلٹرموں کو نہیں انہوں نے بیلیفٹ دیتے ان کی آگے ان کا تھا ناصر دورانی اللہ اس کو جنس سے کریں اللہ اس کو ناصر دورانی اس کو وہ آئیت اصلاحات خبر چل رہی تھی ناظر دورانی کو غائر بھی تو کر دیا جو ابھی مائنس کا اور وہ جو ایجنسیس کا جو کریک ڈاؤن جو ہے اور گولڈ اور اس کے خلاف یہ جو جتنا ڈالر کا ہوا ہے جو سر جو جتنے بلیک میلرز تھے جتنا یہ فوڈ والے جو ہیں یہ سب فوج یوں رائیس آئی نے کیا ہے اور جب ہم یہ اکنالج کرتے ہیں یہ پوائنٹ ہی ہے کہ فوج رائیس آئی نے سب کچھ کیا ہے کہ ڈالر نیچے آگیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہماری گورننس کا فیلئر ہے کہ وردی والا یہ کام کر رہا ہے یا یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کولیکٹیف فیلئر ہے سار اس وقت بلیب میں خدا کی قسم کوئی لوگوں کو غرض نہیں ہے کہ نواز شیف صاحب کب باہ رہے ہیں عمران خان کا صاحب کب باہ رہے ہیں اور کتنا ہے یہ ایک گلمرائز چند نوازے ہوئے لوگ اور چند ہمارے جو میڈیا والے ہم نے کاروبار چلانا ہے جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ یہ دعا کریں اللہ کرے کہ یہ کریک ڈاؤن منطقی ہیں دو سو پچانوے روپے کا ڈالر کبھی سنا تھا اور یہ اچھا سارے سو بندے ہیں ٹوٹل جو شوگر میں بھی ہیں اٹھا گندم میں بھی ہیں سلام سلام اور سو بندوں کے خلاف سر ایکشن اور دوسری بات سارے پولیٹیکل لیڈرشپ اور شکریہ ادا کریں فوج کا اور شکریہ ادا کریں آرمی چیف کا اور اس کو منطقی شکریہ تو بدا کرے لیکن یہ بھی شوگ کر رہا ہے سر کتنی شیلو ہماری گوورننس رہی ہے کب تک آرمی رہے گی کب تک یہ کام کرے گی یہ بیروکریسی کا کام تھا سارے ادارے موجود ہیں جو سمگلنگ جو سمگلنگ روک سکتے ہیں جو ایران سے تیل آ رہا ہے سارے ادارے موجود ہیں آپ کو پتا ہے ایران سے جو سمگلنگ ہو رہی ہے اس پہ کون کون سی پارٹی کے لوگ میں آپ کو بریکم داتا ہے ایک بریک لے لیتے ہیں بریک لیتے ہیں جی